جہن، ویلکم بیک ٹو میر چینل، میں نے میز فیر آج کا ہمارا ٹاپک ہے جرمن شپڑ بریٹ کے بارے میں جرمن شپڑ بریٹ کے ڈیٹیل سے جانے سے پہلے جرمن شپڑ کا ہسٹری کو دیکھیں گے جس آدمی کو آپ اس فوٹو میں دیکھ رہے ہیں اس کا منام ہے میک سوانس ٹیفینسز ایک جرمنی کا ریٹائرڈ آرمی آفیسر تھا اس کا ریٹائرمنٹ کے بعد ایک شپڑ ڈاک کو ڈونڈ رہا تھا اس کے تلاش میں ایک ڈاک شوکڑ بھی آتا سٹیفینسز نے جس طرح کا کوالٹیز کا ڈاک ڈونڈ رہا تھا اور سارے کوالٹیز ادھر اس کو ایک ڈاک پہ ملا تھا وہ کوالٹیز ہے انٹلیجنس، سٹرنٹھ اور سپیڈ اس سارے کوالٹیز ایک ڈاک میں دیکھا تھا اور اس کو ڈاک کو خرید لیا تھا اور 1899 میں اس ڈاک کو ریجسٹر کر دیا تھا اس کا نام ہے ہورنڈ وان گریفت تب سے سٹیفینسز نے اس بریڈ کو افیشل لے بریڈ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا اسی لیے میکس وان سٹیفینسز کو جرمن شپڑ کا فاؤنڈر بھی بولتے ہیں امریکن کینل کپ نے 1908 میں اس جرمن شپڑڈ ڈاک کو ریجسٹر بھی کر دیا تھا اس کا انٹلیجنس اور ٹریمننگ ایبیلٹیز کو دیکھ کے ایک سرویز ڈاک بھی بن گیا تھا آپ اس پک میں جس ڈاک کو دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے بلونڈی ایک ہٹلر کا آرمی میں ایک چیف ہٹلر کو ایک ڈاک گفٹ کراتا ہٹلر کو اس ڈاک کا انٹلیجنس اور او بیڈینس کو دیکھ کے ایک ڈاک بہت پسند آ گیا تھا ہٹلر اور بلونڈی اتنا کلوز ہے کی جو ہٹلر سوتے وقت اس کے بیٹ پہ بھی آلاؤ کرتا تھا سونے کے لئے اور جرمن آرمی اس ڈاک کو ایک وارڈ ڈاک جیسے بھی یوز کرا تھا بریٹیشرز کو جرمن شپڑڈ ڈاک کا انٹلیجنس اور ٹریننگ ایبیلٹیز کو دیکھ کے وہ لوگ بھی اس ڈاک کو لیے تھے اور ان لوگوں کو جرمن شپڑڈ کو اس کے نام پہ جرمن بول کے بلانا پسند نہیں تھا اسی لئے لوگ اس کا نام آل سیشن بول کے نام خرن کر دیئے تھے بہت لوگوں کا غلط فہمی ہے کہ جرمن شپڑڈ ڈاک ایسا دیکھتا ہے اور آل سیشن ایسا دیکھتا ہے بلکہ دونوں ایک ہی ہے اب ہم جرمن شپڑڈ ڈاک کا کلرز میں آئیں گے یہ بلیک اینڈ ٹین بلیک اینڈ ریڈ بلیک اینڈ سیلور بائی کلر بلیک سیبل وائٹ لیور پانڈا آنڈ بلو کلرز میں آویلبل رہتا ہے اور اس کا کوٹ وہ لونگ کوٹ ہے انہیں تو یا شارٹ کوٹ انہیں تو وہ ہمیشہ ڈبل کوٹ میں ہی رہتا ہے اور اس کا بائیٹ فورس کو آئے تو یہ 238 PSI میں رہتا ہے اور ہیومن سے کمپیر کرے تو ہیومن کا بائیٹ فورس ہے 126 PSI اب اس کا میل کا ہیٹ کے آئیں گے اس کا میل کا ہیٹ رہتا ہے 60 to 65 inches اور فیمیل کا ہیٹ رہتا ہے 55 to 60 inches میل کا ویٹ دیکھے تو 32 to 40 kg رہتا ہے اب یہ فیمیل کا ویٹ دیکھے تو 22 to 32 kg رہتا ہے اس کا لیٹر سائز ہے 4 to 9 اور لائف سپین ہے 9 to 13 years یہ لائف سپین اس کا ڈاک کا لائف سٹائل پہ اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے جس طریقے سے آپ اس کا خیر کرتے ہیں اس طریقے سے اس کا لائف رہے گا اور اس کا temperament کو دیکھے تو جمن شپرڈ ڈاک کو پپی سٹیج میں ہی ٹریننگ اینڈ سوشلائزیشن دیا تو ایک فرینڈلی ڈاک رہتا ہے نہیں تو ایک ایگریسیو ڈاک میں بدل سکتا ہے اب اس کا ہیلت یشیوز اس کا ہیلت یشیوز ہے ہیپ ڈیسپلیشیا ایل بو ڈیسپلیشیا اور اس کے ساتھ ایئر پروبلنس بھی ہے کیونکہ جمن شپرڈ ڈاک کا ہمیشہ اس کا ایئرز کھڑے رہتے ہیں کھڑے ہونے کے قارن ایئرز میں پانی اور دول جا کے پاپے ریش ہونے کے چانسے سے جو بھی جمن شپرڈ کا اونر سے فریقوینٹلی اس کا ایئرز کلین کرے تو ایک پروبلم اوڑ کر سکتے ہیں اور اس کا کلیمیٹ کانڈیشن جمن شپرڈ ڈاک ہمیشہ 30 ڈیگریز کے نیچے ہی رہنا چاہیے 30 ڈیگریز کے اور اوپر گئے تو ہیلت ڈیشیوز آ سکتا ہے جیسے کی اس کے نوز میں نوز فٹ کے کانٹینیوز بلیڈنگ ہونے کے چانسس ہے اس لئے 30 ڈیگریز کے نیچے رہے تو جمن شپرڈ کے لئے بہت اچھا ہے اب ہم جمن شپرڈ ڈاک کا evolution دیکھیں گے آپ اس پک میں دیکھ رہے تو آپ کو معلوم پڑھ سکتا ہے starting سے اب تک اس سال پر سال کیسے ڈیگریز ہوتے جا رہا ہے یہ صرف بریڈر کے قارن سے اے ڈاک ڈیگریز ہوتے جا رہا ہے ایک بریڈر کا responsibility ہوتا ہے اے ڈاک کو اچھی طرح کیسے develop کرنا لیکن بہت سارے بریڈرز اس ڈاک کو اور بھی خراب کر رہے ہیں اب ہم conclusion کو جائیں گے جمن شپرڈ ڈاک کو اپی سٹیج میں ہی training and socialization must ہے ایک اچھا service ڈاک کے ساتھ ساتھ ایک اچھا guard ڈاک ہے and family ڈاک ہے جمن شپرڈ ڈاکس کو daily exercise ضرورت ہے اور اس کو رہنے کے لئے بہت سارا place ضرورت ہے اسی لئے یہ apartment life کے لئے set نہیں ہوتا ہے اس کا ڈائٹ کو دیکھے تو ڈال چاوال سے کام نہیں چلتا اس کو high protein and calcium ڈائٹ must ہے اب اس کا grooming کو دیکھے تو long coat german شپرڈ کو daily brushing ضروری ہے اور یہ short coat german شپرڈ کو دیکھے تو once in a week is enough اور اس کا health issues دیکھے تو due to over breeding and unethical breeders اس ڈاغ کو بہت سارا health issues develop ہو رہا ہے ہمیشہ جب بھی آپ پپی لیا ہمیشہ ایک genuine breeder سے لیجئے اور below 45 disc کا پپی کبھی بھی لینا چاہیے ہے ایک ایک ethical breeder ہمیشہ 45 disc کے اوپر پپی ہی آپ کو دے گا سو ہمیشہ ایک genuine ethical breeder کو ہی choose کیجئے اس ویڈیو کو یہی پہ wind up کریں گے ویڈیو اور آوٹ